مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری بجلی کی قیمت میں 7 روپے 96 پیسے اضافے کی درخواست چلی گئی نیپرا 27 جن کو درخواست پر سمات کرے گا مئے کے مہانہ فیول پرائیس ایڈجسمنٹ قیمت میں بجلی مہنگی کی جائے گی ایک ہفتے میں ڈالر 6 روپے 40 پیسے مہنگا انٹر بینک میں 208 روپے 75 پیسے تنجا پہنچا روپے کی قدر میں 3.16 پیسے کمی اوپن مارکٹ میں ڈالر ریکارڈ 212 روپے تک جا پہنچا برٹے تجارتی خسارے بیرونی کرس کی ادائیگی سے روپے کی قدر میں کمی ہوئی مہنگائی کا طفان آ گیا 6 ماہ میں کتابیں 110 پیسے تک مہنگی ہو گئیں غریبوں کے لیے بچے پڑھانا مشکل 100 روپے والی کتاب کی 200 روپے 7000 والی ہے ملکی کتابوں کا کورس 12000 روپے والدین کہتے ہیں حکومت نے غریب آدمی کی کمر توڑ رکھی ہے صدر سرونگ سکول رضا الرحمان کہتے ہیں کہ ایمپورٹ ڈیوٹی کم کر کے کتابوں کی قیمتوں میں کمی لائی جا سکتی ہے گھی اور آئل ایک تو مہنگا اور پھر نایاب ریلیٹی سٹور پر ریک خالی جو خرید میں جاتا ہے واپس مایوس آف کر آتا ہے شہری داشن خریداری کے نئے نظام سے بھی سخت نالا کہتے ہیں طویل کتاروں میں گھنٹوں انتظار کے باوجود آئل نہیں مل رہا مہنگا سیمنٹ بھی ماکر سے غائب مافیا بلیک میں فروغ کرنے لگا شہری سیمنٹ کی بوری 300 روپے تک مہنگی خریدے پر مجبور ڈیلرز کہتے ہیں سیمنٹ کی روزانہ کی طلب آٹھ ہزار میٹرک ٹن مگر سپلائے تین ہزار میٹرک ٹن آ رہی ہے لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کا کیس پیٹیا رہنما جمشیر شیما حماد ازر یاسمین راشف شفقت محمود اسلام اقبال اور دیگر استعداد دہشت گردی عدالت پیش ہوئے عدالت میں پیٹیا رہنماوں کی اپوری زمانہ تک تھائیس جون تک مندھور کر لی جلوس نکالنے ہنگامہ آرائی کیس میں مراد راس یاسر گلانی محمود رشید شیخ امتیاز مسارت شیما اسلام اقبال اور دیگر کی زمانت کنفرم پیاروں کی کمی اور پنی خلابی سے فلائٹ آپریشن متاثر لہور آنے ہو جانے والی تین پروازے منصوب پانچ تاخیر کا شکار ٹرین آپریشن بھی پہتر نہیں ہو سکا کراچی اور کوئٹا سے آنے والی متعدد ٹرینیں لیٹ عوام ایکسپریس ساڑھے تین علام اقبال ایکسپریس دو گھنٹے چالیس منٹ لیٹ ہوئی گورنر پنجاب سے چیئرمن شاہ عالم مارکٹ عظمت علی شاہ کی ملاقات تجوارتی اور سماجی معاملات کے حوالے سے تبادہ خیال کیا گیا سید عظمت علی نے مارکٹس کی جلد بندش پر تاجروں کے تحفظات بارے آگاہ کیا بڑی مارکٹس کو موڈل مارکٹس بنانے بارے بھی تجاویز دی گورنر سے سیکرٹری سپورٹس عصداللہ فیض کی بھی ملاقات تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے پروغ ای روزگار پروگرام پر دبادہ خیال کیا گیا اور انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے سالانہ امتحانات کا آہاز لہور بوٹ کے زیرے احتمام پہلے روز شارب مزامین کا پیپر امتحان میں ایک لاکھ چبھن ہزار سے زائد امی بار شریک ہوئے پانسو اسی امتحانی مراکز کائیں موسیقی